صرف فکیر کالونی میں نے یہ ہر پانچ کلومیٹر کے بعد جو ہے نا منشاعت بگ رہے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں اب یہی نشا کرتے ہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اگریباً سات سالوں سات سال سے تو نشے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہی بس دیاڑی دیاڑی لگاتے ہیں کیا دیاڑی لگاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں لوڈنگ کا کام کرتے ہیں بچے ہیں تو گر میں بیوی بچے کیا ان کو کیا علاقے دیتے ہیں بس وہ پھر رہ جاتے ہیں نا ان کو انتک نشے کا ہو جاتا ہے یا تو ان کو ہو جاتا ہے آپ نے کیے کبھی چوری شکاری اس کے لیے قتل بندہ کرتے ہیں یہ ایسا نشہ ہے دن میں کتنی بار طلب ہوتی ہے تین چار مرد ہوگا اور بیوی بچے اللہ کے آسرے پہ بیوی بچے ہیں بھائی لوگ ہیں ہمارے اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں آرے جا رہے تو ہیں گر پہ مگر جیسے وہ پرائے مرد نہیں ہوتا ہے ایسی بس بادور صاحب سے کہا ہے جو نشے کے عادیث آس سال سے نشا کرتے ہیں ان سے ہم نے کہا ہے کہ وہ پوڑیاں نکال کے دکھائیں تو صحیح کہ وہ کیسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے بھائی وہ دیکھیں یہ کتنے کا ہے چار سو روپے چار سو روپے کو دن میں یہ تین دفعہ خرچ کرتے ہیں صرف اس کے لیے اور اسے کیا خونتے ہیں کھالتے ہیں اس کے لیے لائٹر چھائیے ہوتے ہیں لائٹر چھائیے ہوتا ہے جی اس کے اور اخراجات بھی ہے بھائی صحیح ہمیں خائم ہو گیا آپ کے نشے کا تو ہمیں خائم ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نشہ کر رہے تھے اجتماعی دور پر بیٹھ کر رہے تھے کتنی بیماریاں اس سے پھیل سکتی ہیں ہائیوی ایڈ ہو سکتا ہے اور دیگر بیماریاں جو ہے اس سے اگر کسی ایک شخص کو ہے تو دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے جو ایک ساتھ بالکار ایک سرنج سے اگر کرتے ہیں ہر گھر میں ایک فرد نشے کا عادی ہے اور اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے یہاں باپردہ مائے بہنے رہتی ہیں سارا دن اس کچرے میں اپنے پیاروں کو ڈونٹی رہتی ہیں ان کی منت ہے کرتی رہتی ہیں کوئی اپنے بیٹے کے لیے یہاں رو رہی ہوتی ہے کہ بیٹا گھر چلو کوئی اپنے شوہر کے لیے یہاں جوان بیوی یہاں کڑی ہوتی ہے کچرے کے ڈیر پر اوپر بڑا دل خون کے آنسور ہوتا ہے ہم پڑے لکے لوگ ہیں اس معاشرے میں ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں لیکن ہمیں بالکل نظر انداز کیا ہے بچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو یہاں پر بنائی اس کچرے کنڈی کے اوپر کڑے ہوکے نشائی بہت زیادہ تھے وہ اس ویڈیو میں میں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کے عالی قیادت اجلاس کر رہی ہے آپ یقین کریں رات کو دو دو بجے میرے پاس کبھی پولیس سوالے آتے ہیں کہ بتاؤ کون نشا بیچ رہا ہے یعنی ہمیں ٹورچر کرنے آ جاتے ہیں لیکن یہ جو دو سو چار سو لوگ بیٹے ہوتے ہیں اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے کچھ دن پہلے جو ہے یہاں پر ایک چھوٹی بچی جو ہے کرسٹال پی رہی تھی اس کچھنے بارہ تیرہ سال عمر ہوگی اب آلات یہاں تک پہنچ چکے کہ لیڈیز نے بھی سٹارٹ کر دیا ہے کرسٹال تو براہ مربانی ہم چاہتے ہیں کہ اکام بالا کیونکہ درخواہ سے دے دے کر تو ہم تک چکے لیکن اگر وزارت داخلہ خود سے کوئی کاروائی کرے اور پولیس ایک کام کو ادایت جاری کرے تو اس سے ہی کچھ ممکن ہے نہیں تو پولیس والے تو وہ تو بتا لیتے ہیں ان سے تو اس صورت میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس خود سے کاروائی کرے عوام یہاں پر انتہائی عدم تحفظ کا شکار ہے ان کو کہنا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو بیسکلی ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہیں یہ لوگوں کی سرپرستی کرے جب یہ چیز عام ہے اگر یہ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہوتے تو یہ چیزیں اتنی عام نہیں ہوتی